ہماری زندگی میں ایک چیلنج آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی کبھی ایک چیلنج ختم ہوتا ہے تو پھر کوئی دوسری کوئی سیچویشن شروع ہو جاتی ہے پھر کچھ پیسفل ٹائم بزرتا ہے پھر کوئی ایک اور چیلنجن ٹائم آ جاتا ہے پھر ہم سرگل کرتے ہیں تو یہ معاملہ ہے کیا اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے چاہے آپ سٹورنٹ ہیں چاہے آپ کوئی جوب کر رہے ہیں یا آپ کوئی انٹرپنیور ہے یا کوئی اسٹیبلش بزنس رن کر رہے ہیں یہ جو پروسس ہے اس کا مقصد اس کا مطلب کیا ہے اور ہماری ہیومن گروتھ میں اس کا کیا رول ہے یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا دیکھئے گا گائیڈنس جو ہے وہ ہم اللہ تعالی سے لیتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انسان کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ سہ پائے یعنی انگریزی میں ہے کہ اللہ یہ سورہ البقرہ میں ہے اور اس کی ایک ذرا ایزی انٹرپیٹیشن کہلیں یا ایزی تو انڈرسٹین جو فارم ہے ترجمے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا تو اب یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ فائنڈ ہے ہم سب کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو میسیج ہے وہ بہت کرٹیکل ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائک میں یعنی اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ وہ کپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے پہلے اور پھر آپ اینڈ اپ ہوتے ہیں ایک ایسی سیچویشن میں جہاں پہ آپ کو ٹیسٹ کیا جاتے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ ٹیسٹنگ ٹائم میں گزر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یار بڑا رف پیچ چل رہا ہے تو وہ جو ٹائنگ ہوتا ہے نا وہ آؤٹ اپ تے بلو نہیں ہوتا وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اس کا چل رہا ہوتا اور وہ کانٹیکسٹیل جو ریلیشنشیپ پہ وہ کہا ہے کہ بھائی جن آپ کی ٹریننگ ہو چکی ہے that is why you are here you have been equipped with the strength that it takes to withstand that situation otherwise you آپ ہوتے ہی نیو سیچویشن کچھ عرصہ پہلے میں ایک پروسس سے گزر رہا تھا ایک qualification میں نے لینی تھی اور کبھی اس پہ کسی سیپریٹ ویلوگ میں بات کریں گے کہ کیا qualification تھی بھارل it was a very tough series of examinations one after the other different subjects تھے problem solving type questions تھے conceptual clarity بھی required تھی اس میں memory کا بھی test تھا understanding it was tough تو میں اس exam کے سلسلے میں دوسرے ایک شہر گیا ہوا تھا اور پڑھائی کر رہا تھا دو دن کا میرا پاس مزید time تھا third day was the exam اب اس عمر میں exam پڑھائی کے معاملے میرے جیسے بندے کے لیے ویسی مشکل ہے جب time تھا پڑھنے کام سے تب بھی مشکل سے ہی پڑھائی ہوتی تھی تو اس لحاظ سے it was really tough تو میں گیا کرتا تھا کہ ایک دو گھنٹے پڑھا اس کے بعد short break میں باہر چلا تھا کمرے سے باہر پاک کی تھوڑا اپنے mind کو ریلاکس کیا اس طرح کر کے پھر بیٹھے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بیٹھے پھر تھوڑا وہ break لینے کے لیے باہر گئے تو ایک stress بھی تھا ایک وہ anxiety performance anxiety ہوتی ہے بس پاس ہو جائے پرچا پرچا مشکل اس کو بہت زیادہ ہے syllabus بہت ہے یہ وہ تو in one of those breaks میں کمرے سے باہر نکلا اور walk کرنا چلو اور during اس process جب میں walk کر رہا تھا تو مجھے یہ والی آیت کا ترجمہ جانا it just you know وہ اکتم ایک link پناہ میرے mind میں اور it was sort of کہ جسے میری inner self چوہے نا وہ بڑی کام ڈاؤن ہوگی تو it just hit me because وہ ایک experience جو اللہ تعالیٰ نے نسیب کرنا تھا وہ that was probably the moment of inspiration for me تو it just hit me and I said کہ یار یہ میں ایسی ڈینشن لے رہا ہوں مطلب اگر میرے اندر capacity نہ ہوتی to sail through this exam تو میں تو اس پاسس میں ڈا بھی نہ ہوتا مکسر ہوتے فیلیر کی میرے اندر capability بھی ہے میں یہ چیز کر بھی سکتا ہوں یا نہیں بھی کر سکتا تو وہ فیر اگدم وہ جو apprehension تھی وہ اگدم ختم ہو پلکل جسے it was as if there's no problem at all اور پلکل میں کام ڈاؤن ہو گیا اور وہ ٹینشن وہ سٹریس ختم ہو گیا میں نے کہا یہ بڑا سمپل ہو گیا کام میں اگر میرے اندر صلاحیت تھی تب ہی میں یہاں پہ ہوں بھائی وانہ تو میں یہاں ہوتا ہی سو یہ ایک بہت important message ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں دے but it is very important to realize and remember کہ جب بھی آپ life آپ کو کوئی challenge offer کرتی ہے تو to calm yourself down you have to remind yourself کہ بھائی جان میں trained ہو چکا ہوں تب ہی میں آئے ہوں یہاں پہ تو یہ اتفاقات پہ دنیا نہیں چل رہی کیونکہ اللہ تعالی نے کہہ دی ہے it is capacity building before the times of testing یہ reality جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے میری لئے دعا کریں اللہ تعالی آپ کی عبادت اور آپ کے روزوں کو قبول کرے اور میری ریلائز کر لے نا کہ I am here I am in it to win it because I have been trained already اس کے بعد مزید بختہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو جو most powerful weapon آپ کے پاس اللہ تعالی نے دیا وہ شکر گزاری شکر ادا کرنے اللہ کیونکہ یہ ایک direct آپ کی نا we are all the time in a kind of a dialogue میرے پاس میں trained ہوں 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 تبی میں ہوں در number one number two اللہ تاللہ کا شکر ادا شکر کریں اللہ شکر this is the acknowledgement آپ endorse اللہ تاللہ کو بتا رہے گا I am aware and I am grateful why grateful because اللہ تاللہ gave me something before I ended up in this اور جب یہ conviction آپ لے کے آنگے اتمنان اللہ سے پھر اس کیفیت میں جب آپ دیکھیں گے problem at hand کو آپ کو problem ہی نہیں لگے گا آپ بہت حرام سے sell through کر جائیں گے اور پھر وہ failing success وہ fear of failure ہے وہ اس کے معنی ختم ہو جاتے پھر مندھ کہتے I am ready that's I am شکریہ thank you for your time stay tuned for the next vlog Allah حافظ